صبح اٹھ کر قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت پڑھنے سے بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو آپ کے گھر میں بھیجتا ہے اور آپ کی بڑی سے بڑی مشکل بڑی سے بڑی پریشانی کو ختم کر دیتا ہے ناظرین کرام اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ قرآن کریم کی وہ کون سی چھوٹی سی صورت ہے جو آپ کو پڑھنی ہے جس سے آپ کی ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو اس صورت کو کس طریقے سے پڑھنا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کس ٹائم پڑھنا ہے کیونکہ آپ کوئی سا بھی عمل کرتے ہیں کوئی سا بھی وظیفہ کرتے ہیں تو اس کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم میں آپ کو اس کو کرنا چاہیے ناظرین کرام آج کا یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں بہت زیادہ پریشان ہیں مال کو لے کر یا اولاد کو لے کر یا بیماریوں کو لے کر یعنی جو لوگ کسی بھی طرح کی پریشانی کو لے کر پریشان ہیں ان کو اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے اور اگر آپ اپنے رشتے کو لے کر یا اپنے بچوں کے رشتے کو لے کر پریشان ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے بھی بہت خاص ہے ناظرین کرام اگر آپ اس وظیفے کو صحیح طریقے سے صحیح وقت پر کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک اولاد بھی عطا فرمائے گا اور آپ کی اولاد کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی اولاد کے نیک رشتے بھی ملنے شروع ہو جائیں گے اور اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ کو اس سے آزادی مل جائے گی یا اگر آپ کے پاس مال و دولت کی کمی ہے عزت اور شہرت کی کمی ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ بھی عطا کر دیں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسی جگہ سے عزت دے گا وہ آپ کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کو کس وقت پڑھنا ہے ناظرین کرام آپ کو یہ وظیفہ یہ سورے صبح اٹھ کر نہار مو پڑھنی ہے یعنی آپ کو بینہ کچھ کھائے پیئے اس سورے کو پڑھنا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے اس سورے کو پڑھ لیتے ہیں اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو یقین مانیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسی جگہ سے مال و دولت عزت رشتے عطا فرمائے گا جہاں سے آج تک آپ نے تو آپ نے آپ کے بڑھونے بھی سوچا نہیں ہوگا ناظرین کرام اس سورت کا نام ہے سورے اخلاص جو آپ کو پڑھنی ہے یہ سورے ایک ایسی سورے ہے جس کو آپ کو سات دن تک صبح صویرے اٹھ کر پڑھنا ہے اگر آپ اس سورت کو سات دن تک لگتار پڑھ لیتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو کامیابی مل جائے گی یعنی آپ اس سورے کو جس جائز کام کے لیے کریں گے آپ کا وہ جائز کام ہو جائے گا یہاں پر کچھ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ ان کو یہ سورے کس طریقے سے پڑھنی ہے یعنی وضو کر کے پڑھنی ہے یا بینہ وضو کے پڑھنی ہے تو پیارے ناظرین میں آپ کو بتا دوں آپ اس سورے کو بینہ وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں بستر میں لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہوگا آپ اس سورے کو اپنے بستر سے اٹھ کر سب سے پہلے وضو کریں اور وضو کر کے پھر آپ اس وظیفے کو کریں اور اگر مناسب ہو ہو سکے تو آپ جاناماز یعنی مسلح بچھا کر اس پر بیٹھ کر پڑھ لیں کیونکہ اس طریقے سے وضو کر کے مسلح بچھا کر جاناماز کے اوپر بیٹھ کر اگر آپ اس سورے کو پڑھ لیں گے تو اس میں بہت زیادہ اخلاص پیدا ہو جائے گا اخلاص اللہ تبارک و تعالی کو بہت ہی پسند ہے جو عبادت اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کرتے ہیں تو پیارے ناظرین جب آپ وضو کر کے مسلح بچھا کر جاناماز بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ گے تو آپ کو سب سے پہلے تین مرتبہ درود شریف یعنی درود ابراہیم یعنی آپ کو درود شریف کو تین مرتبہ پڑھنا ہے اور تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر آپ کو پانچ مرتبہ سورے اخلاص یعنی قل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد پڑھنا ہے لیکن سورے اخلاص کو پڑھنے سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی ضروری ہے اور پھر سورے اخلاص پڑھنے کے بعد آپ کو تین مرتبہ پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے سورے اخلاص پڑھنے کے بعد تین مرتبہ پھر آپ کو درود شریف پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو سو مرتبہ یا غنی یا غنی یا غنی پڑھنا ہے اور یا غنی پڑھنے کے بعد آپ کو دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہے کیونکہ اگر آپ اس وظیفے کو اس دعا کو اس سورے کو پڑھتے ہو اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول ضرور فرمائیں گے اور آپ جو بھی جائز دعا مانگو گے انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور مل جائے گی یہ عمل بہت سے لوگوں نے آزمایا ہے آپ بھی آزما سکتے ہیں لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے اوپر یقین کرنا ہے کیونکہ یقین سب سے بڑی چیز ہے جب آپ کا دل مان جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پریشانیوں سے آزاد کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی اس لئے آپ کو ہمیشہ گمان اچھا رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی آپ کی جائز ضرورت ہو وہ مانگنی چاہیے تو پیارے ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا چاہیے اگر آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہے تو آپ کمنٹ میں اپنی پریشانی کو ضرور لکھ دیں تاکہ ہم بھی آپ کے لئے دعا کر دیں اور آپ کی تمام پریشانیاں تمام مسئبتیں اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو عزت مال دولت سب کچھ عطا فرمائے آمین یارب العالمین